ہم لوگوں نے جیسا دیکھا کہ ہیڈن ور کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں اڈانی اور سیوی چھپ کے نکٹ سہیوک کے بارے میں کہا گیا ہے ہم لوگ جیسا جانتے ہیں کہ ہیڈن ور کی پچھلی بھی ایک ریپورٹ آئے تھی جس میں اس نے اڈانی کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا اس کا اثر بھی اڈانی کے سیر پر ہوا تھا لیکن پھر بعد میں اڈانی ریکوور کر گیا اور اسی اس طرح پر ہے جہاں پر وہ پہلی تھا اور ہیڈن ور کا جھوٹ کچھلے کے دھیر میں چلا گیا تھا اس بار پھر ہیڈن ور کی ایک جھوٹ لے کر آیا ہے اور ایسے سمجھ آیا ہے ٹائمنگ دیکھیں اس کے ایسے سمجھ آیا ہے جب بانگلہ دیس میں ستہ پریورتن اور آراجتہ ہے وہاں ہندوں کا نرسنہار ہو رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پر مون آنند لے رہے ہیں کئی دیس بھی ہیں جو بانگلہ دیس کے اس گرم کے سہیوں بھی تھے بانگلہ دیس میں آراجتہ پہلانے کی پرچند اچھا رکھنے والے کئی دیس تھے اور وہ دیس آج وہاں پر ہندوں کے نرسنہار پر مون آنند لے رہے ہیں اس دیس کی سرکار اور بھارت میں یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کلپنا میں اپنا آنند لے رہے کی بھارت میں بھی کاس ایسا ہو جائے ہیں ایسے لوگوں کو میں سخت چیتاب نہیں دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سبھا رہے ہیں بھارت کے بارے میں ایسی کلپنا کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ بھارتی ہیں یا بھارت کے دسمن ہیں جو ایسی کلپنا بھارت میں ہونے کے لیے آپ سوچیں باقی مجھے پوچھیں آئیے ہم لوگ پھر ہیڈن ورل پر آتے ہیں ٹائمنگ تو آپ ان کی جان ہی رہے ہیں انہوں نے بھارتی ارث بیوستہ کو ہلانے کی کوشش کی ہے اور اس کا جریعہ انہوں نے شیر باجار کو بنایا ہے لیکن بگت کئی سمیے سے ایف آئی آئیز بھارت کے شیر باجار میں آنا تو چاہتے ہیں لیکن انہیں انویسٹ کرنے کا وہ راستہ مل رہی رہا ہے جہاں پر سے وہ موٹا منافعہ کر سکے اور بھارتی انویسٹرز کو گھاٹا میں رکھ سکے یہ موقع اس ویدیسی انویسٹرز کے ہاتھ میں ایف آئی آئیز کے ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ اسی کو یہاں لانے کے لیے کبھی مندی ہے تو کبھی اڈانی کے ساتھ پرابلم ہے کبھی سیوی چیف کے ساتھ پرابلم ہے ایسی باتیں بار بار لائی جا رہی ہیں لیکن کس بار یہ ایف آئی آئیز ویدیسی سنسطہ اور بھارت کی ترقی سے چڑھنے والی ویدیسی سرکاریں یہ بھول گئی کہ بھارتی سیر باجار میں ابھی کسی کا راج چل رہا ہے تو وہ ہے بھارتی ریٹیل انویسٹرز بھارتی ریٹیل انویسٹرز کے دیئے گئے طاقت سے وہ پروت ہے بھارتی شہر باجار اور بھارتی ریٹیل انویسٹرز نے ایف آئی آئیز کو یہ مجھا چکھایا ہے کہ آپ یہاں سے پروفٹ تو لے سکتے ہیں لیکن ہمارے گھاٹے کی قیمت پر آپ پروفٹ نہیں لے سکتے ہیں آپ بھی پروفٹ ارن کیجئے ہمیں بھی پروفٹ ارن کرنے لیکن یہ دی آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھارتیوں کے گھاٹے کی قیمت پر کوئی ایف آئی آئیز یہاں سے پروفٹ ارن کر لے گا تو وہ دن لد گئے چاہے اس کے لیے آپ ہیڈن برگ لائیے اس کے لیے آپ مندی لائیے اس کے لیے مہا مندی لائیے ہاں امریکہ میں مندی ہے یوروپ کی اردھ بیوستہ کھوکھلی ہو چکی ہے وہ خود اپنے آپ کو سدھار ہے بھارت کو ان کو سدھارنے کی جنورت نہیں ہے ابھی تو یہ حال تب ہے جب بھارت میں صرف پانچ پرتیسط لوگ سیر بازار میں انویسٹ کر رہے ہیں جس دن پچیس پرتیسط بھی ہو جائیں گے تیس پرتیسط بھی ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارتی اردھ بیوستہ کی اور آنکھ اٹھا کر دے گئے کیلئے تو نہیں کریں گے ہم آج آپ کو بتا دیں اس لیے یہ ہیڈن برگ جو خود سیوی کے دیئے گئے نوٹس کا جواب نہیں دیتا کسی بھی چیز کے جیمیداری نہیں لیتا ایک گیر جیمیدار سنسطہ اس سے کوئی پرشن پوچھے تو اس کا جواب نہیں ہے وہ جو ریپورٹ لے کر آیا اس کا کوئی صحیح ڈاٹا نہیں ہے کوئی اینلزیس نہیں ہے صرف ایک کتھن ہے اور وہ ہمیں سمجھائے گا کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ ہمارے سیوی چیف پر آکچے پر لگائے گا ایسا ہم لوگ نہیں ہونے دیگے بھارت کے ریٹیل انیویسٹرز کی جو سمجھائے ہیں ہم اپنے سیوی چیف کو سناتے ہیں ہم اپنے آر بی آئی گورنر کو سناتے ہیں ہم اپنے فائنانس میریسٹر کو سناتے ہیں لیکن آپ کو ہمارے سیوی چیف پر ہم آروپ لگانے نہیں دے سکتے جس کا نہ بور ہے نہ چھوڑ ہے نہ عطا ہے نہ پتا ہے نہ ڈاٹا ہے نہ ڈاٹا کا اینلزیس ہے صرف جو مریعہ کہہ دیئے ہیں یہ چیز ہم کہنے نہیں دے سکتے اصل میں بار بار سے بھی یہ بار بار ہیڈن برگ آڈانی کو ہی کیوں ٹارگٹ بناتا ہے دیکھو اس میں کئی چیزیں ہیں امبانی کا بیجنس ٹاٹا کا بیجنس مہندرہ کا بیجنس بردہ کا بیجنس ایفورسس کا بیجنس آپ کو اور بھی کئی کبنیوں کا بیجنس سب الگ الگ بیجنس ہے لیکن آڈانی کا بیجنس ایک خاص بیجنس ہے پاکی سب انتراشتری اس طرح پر پھیل رہے ہیں آڈانی بھی پھیل رہے ہیں لیکن آڈانی دوسری دیسوں میں ریسورسز کو اپنا رہے ہیں دوسری دیسوں کے ریسورسز پر بیجنس کر رہے ہیں دوسری دیسوں کے ریسورسز کو خرید رہے ہیں پورٹ ہو کوڑ مائنس ہو ڈیفرنٹ مائنس ہو انفرسٹرکچر ہو آڈانی دوسری دیسوں میں جا کر اس کے ریسورسز کا حصے دار بن رہے ہیں یہی چیز ابھی تو بھلے ہم لوگوں کو لگ رہا آڈانی بہت پھیل رہا ہے آنے والے پندرہ بیس سالوں کے بار آڈانی کا دوسری دیسوں کے ریسورسز پر کبجہ ہوگا اسی کبجہ کے ڈر سے یہ انتر راشتی پرستیوں بنائی جا رہی ہیں اور آڈانی کو گھیرا جا رہا ہے کیونکہ یہ ریسورس لائن کی بیزنس کرتے ہیں اس لیے آڈانی کو گھیرا جا رہا ہے کارن وہ پورٹ خرید رہے ہیں دوسری دیسوں کے کول مائنس خرید رہے ہیں دوسری دیسوں دوسری دیسوں کے انفرسٹرکچر پروگرامز کو خرید رہے ہیں یہ پوری دنیا کو آڈانی کا یہ کارسلی اکھڑ رہی ہے اس لیے ان پر آروح لگائے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو چٹان کی طرح آڈانی اور سیوی کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا ہے کسی کی ساجی سے نہیں چل رہے ہیں یہی میرا ریٹیل انویسٹر سے آگرہ ہے اور یہ سب اسی راج نیتی کی پر نیتی ہے جو لوگ آڈانی کو اور سیوی چیف کو اس طرح سے جوڑ کر کے اور آڈانی کے شیر کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے ایسے ہی کتے آتے ہیں بھانکتے ہیں اور بھانک کے جاتے ہیں ان سے کسی گھر والے کو کوئی دکت نہیں ہوتی یہاں تھوڑی دیر کے لیے ساچھا کتے جو بھانکتے ہیں گھر والے پر شور ہوتا ہے لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اتنا ہی کس ہیڈن ورگ ریپورٹ کا اثر ہے باقی کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ ہم ریٹیل انویسٹرز ہارتی شیر باجار میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں باقی میرا آپ لوگوں سے آگرہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو دیکھیں اس کو شیئر کریں اپنے مکتروں کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنوار